سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس آج یہ چوتھا بجھٹ ستر میرے آنے کے بعد میں ایک تو جیسے ہی چنکیا اتب آیا تھا میں اس ستر میں اپنے مہم علکے کی جو ہے گلز کولیج کی آواز اٹھاتا رہا ہوں میرے وہاں کے ہسپیٹل کی جر جر حالت کو نیا بنانے کی آواز اٹھاتا رہا ہوں میرے مہم کے اندر پانی اور شیور کی جو دردشہ ہے اس کی آواز اٹھاتا رہا ہوں کوئی سنوائی نہیں میرے جو نا شکولوں کی حالت جر جر ہے ہر اس میں میں اٹھاتا رہا ہوں کوئی سنوائی نہیں بڑمبا گاؤں سے میں بیری روڑ کی میں پچھلے ڈپٹی شیم سے بھی گاؤں والے مل چکے ہیں ساری وہ چکے ہیں پچھلے ڈیڑھ سا ایک سال سے زیادہ میں ہر بار اٹھاتا ہوں اور لکھ کے دے چکا ہوں مکھے بندری گوش کو ان گڑوں کا آج تک کوئی علاج نہیں ہوا ہے گراوڑ سے سمرگوپالپور گراوڑ سے بیسی روڑ پتھر ڈال کے چھوڑ دیئے ہیں جو کھیتوں میں جاتے ہیں پسووں کے ان کے پیر اور کھر جو برباد ہوگے اس کو پر کالا ڈالنے کا پچھلے دو سال سے زیادہ ہوگے کوئی سنوائی نہیں یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکواس بہو اکپورپور سے سمرگوپالپور گاؤں کا جو پورسن ہے اس کا اتنا براہ آل ہے پانی کھڑا ہر گڑے لوگوں کا جینا آرام ہو رکھا ہے کوئی سنوائی نہیں جو سب کا ساتھ بڑی بڑی بات کرتے ہیں ڈیپٹی جیم پچیس کروڑ روپے ہر ویدان سباہ میں دے دیئے مینٹیننس کے لئے میری ویدان سباہ میں تو پانچ پیشیں نہیں لگے یہ سب کا ساتھ سب کا وکواس کیسے چاہیے میں ستن کو بتانا چاہتا ہوں یہ سرکار کیسے چل رہی ہے یہی ایک اچھمبے کی بات ہے ان کو یہ نہیں پتا کسان کی بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ کسان کو پانی کتنے دن چاہیے جو پانی کا وار ملتا ہے وہ ایک ہفتہ سے ساڑھے ساڑھ دن کا ہونا چاہیے لیکن یہ پہلی سرکار ایسی ہے جو شرف تین سے ساڑھے تین دن کا پانی جو ہن کسان کو دیتی ہے آدھے کسانوں کو پانی نہیں ملتا یہ ہر بار کی سکایت ہے اور ابھی جو ہنا اسی وار کو پھر دوبارہ پانی چھوڑ دیتے ہیں ان نہروں میں ایک کسان کو تو دوبار ملتا ہے اور آدھے کسان جو ہنا اس گہوں کی پسل میں پکنے کے ٹائم پہ پانی کی کتنی ضرورت اور کتنی مہتو اس کے لئے ہے کسان کے لئے اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ایسی سویدن ہند والی سرکار میں نے پہلی بار دیکھ کیسے یہ سرکار چل رہی ہے بات کسان کو بڑھانے کی کرتی ہے لیکن کسان کے بارے میں پتا ہی نہیں یہ سرکار کس ریموٹ سے چل رہی ہے بڑی حیرانی کی بات نہیں گائیں کے اوپر ووٹ لیتے ہیں ران نیتی کرتے ہیں گائیں کی دردسہ ہے آپ کے اپنے ہی گزرات یوپی اور احماچل ہیں جہاں گائیں کو باندھنا ہے کے لئے وہاں ہر پریوار کو پروچھائن ہزار روپے گائیں کے اوپر دیا جاتا تاکہ وہ گائیں کو گوونس کو باندھ کر اس کا وہ کر سکے لیکن یہاں کوئی نہیں صرف باتیں ہوتی ہیں ووٹ لینے کے لئے گائیں کے نام پر یہ حالات ہیں ایٹ اینڈرینگ بجھٹ روڑا دیا ہے تو وہ بجھٹ تو وہ بجھٹ کسی لئے پڑا ہے میرا سمیہ رکوا دو بجھٹ بجھٹ ہے جراتل کی بات کر رہا ہوں منطری مہدے میں تو آج سرپنچ جو چھوٹی شرکار جس کو کہتے ہیں کیا آل کر دیا میں بدھائی دینا چاہتا ہوں اس شرکار کو جو ان کی نیتی ہے فوٹ ڈالنے کی اسی طرح کام کر کے آج ان میں بھی دو پھاٹ کر کے بھائی چارہ خراب کر دیا وہ ان کو بیٹھے ہیں لاکھیاں بھاج کر وہ کر کے ان چھوٹی سرکار کے سرپنچوں جو بیجتی کرنے کا کام کیا ہے وہی بات نہیں ہے آج آپ سرکار تانہ سائر ہوئے سرکار کر لے لیکن آنے باڑے سمیہ میں وہی چھوٹی سرکار اس سرکار کو جواب دینے کا کام کریں گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے گیاپن ملا ہے یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی کرمچاری ہوئے پریچالک جو بیچارے اپنے حق کے بیچار کے جو مان دے ان کو بیالیس ہوگا وہ ہونا چاہیے پیسکیل وہ اتنے جنوں سے وہ آواز لگا رہا ہے ان کو چھوٹ دیا سب کا مل گیا تو میں نویزن کرتا ہوں ان کے پریچالکوں کے جو پیسکیل کو بھی بڑھا کر ان کو سممان دینے کا سرکار کام کرے اسی کرم میں آج بیرزگار کی وجہ سے آج ہمارا یوہ نسے اور اپرات کی طرف جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری پولیس کے اوپر بھی بھاری دباؤ پڑھا ہوا ہے وہ ابھی تناؤ کی ستیتی میں ہے ویسے ہی پولیس کی کمی ہے اور اوپر سے یہ سارے بڑھتا کرائیم اور نسے کی وجہ سے تو میں کہنا چاہتا ہوں پولیس کی بھی ہماری اس کو پروچان دے کر اس کو اچھا بیتن پنجاب کے سمان دے کر ان کو اوزلہ بڑھائیں تاکہ وہ اپنی بیوٹی کو امانداری اور نشتہ سے کرسکیں یہی نویدن کرتا ہوں سرکار کو راج ایک میں بڑا حیران ہوا پرسوں مجھے جیند کے اندر جو ایڈوکیشن والنٹیئرز ایک سپیشل سکیم ہماری سرکار نے لے کر آئی تھی گریب بچوں کو پروچان کر کے سکول میڈیمیسن کرانے کے لیے میں حیران ہوا ان کی پاترتہ جو ہوں وہ تیچر کے برابر ان کا جو جوائننگ کی وہ ان کو چین ہوا وہ پوری اچیسی کی پر کریا گی تھو لیکن ان کا ویتن ماتر نو ہزار روپے کتنا بڑا سوشن ہے ساتھ سو اناسی وہ ایڈوکیشن والنٹیئرز سرکار نہ لگائے ہیں جو شرف اب ان کو نو مہینے کی بات کرتے ہیں نو زار روپے میں کتنا کتنا یہ نو زار روپے میرے پاس ان کا وہ ہے منطری جی کیا پندیا ہوا ہے میں ویسے کوئی ہوای باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ ہے اتلی سچائی اور نو زار روپے اور میں میں کرنا چاہتا ہوں آج میرا پردیش کا پیروزگاری میں ایک نمبر ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں میرا پینچ میں سمیں ہو گیا تھا میں بتائیں بات یہ سب سے میں تو پر ملشہ ہے یوں آؤں کے اوپر اس سرکار کو سامدھان ہونا ہوگا اب آپ کی بات کوئی ریپورٹ میں نہیں جاری آپ کی بات کوئی ریپورٹ میں نہیں جاری آپ کی پر بیٹھ جائے بیٹھئے سامدھان ہوگا ان کے لئے کچھ کرنا ہوگا امید سیاغ جی سرک رہے آپ سرک رہے آپ آپ سرک رہے آپ سرک رہے آپ سامدھان ہوگا بیٹھا بیٹھا کنڈزی آپ بیٹھئے کنڈزی آپ بیٹھئے بیٹھ جو آپ کوئی ریپورٹ میں نہیں جاری کر بیٹھا کیا آپ